گئے جیسے کہ ہم نے اپیسوڈ 3 کے فرسٹ پارٹ میں دیکھا تھا ہیڈا آنا سینڈ کو کیس کر لیتا ہے اور اس کے بعد سینڈ اسے کہتا ہے کہ یہ تم کیا کر رہے ہو ہیڈا کہتا ہے اسے ریال کیس کہتے ہیں سینڈ اس پر گصہ ہوتا ہے اور وہ اپنی بکس لے کے وہاں سے چلا جاتا ہے ہیڈا ہسنے لگتا ہے گائز اس کے بعد نیکسٹ ہم سکول میں دیکھتے ہیں سینڈ بیٹا ہوتا ہے تب ہیڈا آنا اسے میسج کرتا ہے سینڈ اسے ریڈ کر کے کوئی ریپلائن نہیں کرتا ہیڈا اسے پھر سے میسج کرتا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ تم نے ریڈ کیا لیکن ریپلائن نہیں کیا سینڈ پھر ہیڈا کو باہر دیکھ لیتا ہے ہیڈا اسے ہارٹ بنا کے دکھانے لگتا ہے سینڈ اسے میسج کرتا ہے کہ تم اپنی کلاس روم میں جاؤ ہیڈا اسے بہو کرتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے جس کے بعد نیکسٹ سمائل کرنے لگتا ہے گئیز اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں سینٹ نا لنچ کر رہا ہوتا ہے اور وہ سپون کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے اور اپنی اور ہیدہ کی کس کو یاد کرتا ہے اس کے بعد وہ اپنے کھانا کھانے لگتا ہے تب ہی وہاں پہ پیم آ جاتی ہے جو بہت گسے میں ہوتی ہے سینٹ پیم کو آواز لگاتا ہے پیم کہتی ہے مجھے اکیلا رہنے دو اس کے بعد نا سینٹ اسے سوری کہتا ہے پیم کہتی ہے سوری کس وجہ سے بول رہے ہو اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ کیا تم دونوں بھائی کا ایک ساتھ ہمیشہ رہنا ضروری ہے سینٹ کہتا ہے کیوں تمہیں یہ ویر لگتا ہے پیم کہتی ہے نہیں ایسا نہیں ہے پر یہ عجیب نہیں ہے کہ تم دونوں ہمیشہ ایک ہی بیٹ پیس ہوتی ہو کیا تم اکیلی نہیں رہ سکتے پیرا مطلب ہے کہ تم اپنے لیے ایک کونڈو ڈون سکتے ہو تمہیں پرسنل سپیس ملے گا اور تمہیں نہیں لگتا ہے کہ ہیڈا کو بھی شاید اپنا پرسنل سپیس چاہیے ہوگا سینٹ اس کے بعد پر ایگری ہو جاتا ہے جس پر بیم بہت خوش ہوتی ہے پھر نیکسٹ ہم سینٹ کو دیکھتے ہیں جو اپنے لیے کونڈو دیکھ رہا ہوتا ہے اس کے بعد ہیڈا آتا ہے اور اسے پوچھتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو سینٹ اسے بتاتا ہے کہ وہ اپنے لینا ایک کونڈو ڈون رہا ہے جس پر ہیڈا کہتا ہے پر ہم دونوں تو ہمیشہ ساتھ میں سوتے ہیں تو اس کی کیا ضرورت ہے سینٹ کہتا ہے کیونکہ مجھے اکیلا رہنا ہے اس کے بعد ہیڈا تھوڑا سیڈ ہوتا ہے لیکن پھر وہ کہتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے میں تمہاری ہیلپ کرتا ہوں گائز اس کے بعد ہم اسکول کا سین دکھایا جاتا ہے میوزک کلب میں جو ایک آرٹ سٹوڈنٹ ہوتا ہے جس نے میٹاو کے اوپر کلر فینکا تھا وہ کہتا ہے کہ میرے کلب کو بجٹ نہیں ملا پر تمہارے کلب کو کیسے مل گیا شکون کہتا ہے تم نے اس کے اوپر رنگ فینک دیا تھا وہ تمہیں بجٹ کیسے دیتا اور کچھ اس کے بعد وہاں بیٹھا ٹین ٹین اس آرٹ کلب کے سٹوڈنٹ سے کہتا ہے کہ تم اسے خود کو کیوں نہیں زوم دیتے وہ سٹوڈنٹ کہتا ہے کہ تم میرے فرینڈ ہو تم میرے لئے ایسا کیوں نہیں کرتے جس پر ٹین ٹین کہتا ہے میرے پاس میرا بوائی فرینڈ ہے اس کے بعد وہ آرٹ سٹوڈنٹ کہتا ہے وہی بیڈی ایس ایمر اور بیڈی ایس ایمر کا نام سنتے ہی شکون ٹین ٹین سے پوچھتا ہے کہ کیا تمہارا کوئی بوائی فرینڈ ہے جو بیڈی ایس ایمر ہے تم دونوں ساتھ میں کیسے رہتے ہو اس کے بعد ٹین ٹین بتانے لگتا ہے اور ہمیں دکھایا جاتا ہے جب ٹین ٹین لیٹ ہو جاتا ہے تو اس کا بوائی فرینڈ اسے پنیشمنٹ کی طور پر اپنے گھر کی صفائی کرواتا ہے سیکسی آؤٹفٹ پہنا کے اور اس کے بعد ٹین ٹین بتاتا ہے کہ بیڈی ایس ایمر میں کنٹرول ہونا بہت زیادہ ضروری ہے ایک دوسرے کو اوڈر کرنا پنیش کرنا اور میرے ہینڈس ایم بوائی فرینڈ کو ایسا لگتا ہے کہ وہ اپنے گھر کے کام کروا کے مجھے پنیش کر رہا ہے اس کے بعد شکون ٹین ٹین سے پوچھتا ہے کہ بیڈی ایس ایمر میں اور کن کن سی چیزیں ہوتی ہیں ٹین ٹین کہتا ہے کہ اگر تمہیں اس کی انفرمیشن چاہیے تو تم تھائی لینڈ کے بیڈی ایس ایم فین پیج پہ سرچ کر سکتے ہو اور کچھ اس کے بعد ٹین ٹین کہتا ہے بیڈی ایس ایم کی لینا تمہاری ایج ٹونٹی سے زیادہ ہونی چاہیے اور شکون یہ سب سوچنے لگتا ہے اس کے بعد ہمیں مٹاؤ کو دکھایا جاتا ہے جو ہیڈا کے پاس آتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ تم نے مجھے کیوں ملایا کیا ہو گیا ہیڈا اسے بتاتا ہے کہ میرا جو بھائی ہے نا وہ اپنی گرل فرنڈ کے ساتھ موو ہو رہا ہے اور مجھے اب سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ میں اس کے بینا کیسے رہوں گا میں ہمیشہ سے اس کے ساتھ رہتا تھا اس کے بعد نا ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ کیسے سینٹ ہیڈا کو اٹھاتا تھا جب وہ سو رہا ہوتا تھا گائز اس کے بعد نا ہمیں پیم اور سینٹ کو دکھایا جاتا ہے جو کونٹو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور باتیں کر رہی ہوتے ہیں کہ کتنے بیٹرومز ہونے چاہیے اور یہ سب اور اس کے بعد نا وہاں پہ ہیڈا آ جاتا ہے سینٹ اسے کہتا ہے تم کب آئے ہیڈا کہتا ہے جب تم کتنے بیٹروم ہونے چاہیے یہ سب بات کر رہے تھے گائز اس کے بعد نا ہیڈا انہیں ایک پروجیکٹ دکھاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ بلینک جگمہ ہے اور اس پہ ہمیں 50% ڈسکاؤنٹ بھی ملے گا گائز اس کے بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے مٹاؤ نے ہی نا ہیڈا کو یہ پروجیکٹ کے بارے میں بتایا تھا اور اسی کا یہ پلان تھا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں سینٹ کہتا ہے مجھے یہ سمجھ میں نہیں آرہا ہے کہ جب میں نے مٹاؤ سے اس کے بارے میں پوچھا تھا تو اس نے مجھے کچھ بھی نہیں بتایا ہیڈا کہتا ہے وہ ضرور بھول گیا ہوگا اس کے بعد نا ہیڈا پیم سے کہتا ہے کہ تم دونوں کو نا ڈاؤن پیمنٹ ہاف ہاف کرنی ہے پیم کہتی ہے کیا ہیڈا کہتا ہے کیا ہوا تمہیں ڈر لگ رہا ہے کیا تم اس کے ساتھ ہمیشہ کے لیے نہیں رہنے والی کیا تم سینٹ کے ساتھ تھوڑے ٹائم کے لیے ہی ریلیشنشپ میں ہو پیم کہتی ہے نہیں ایسا نہیں ہے ہم دونوں ہمیشہ ساتھ رہنے والی ہیں اور وہ مان جاتی ہے اس کے بعد ہیڈا سمائل کرتا ہے گئیس اس کے بعد مٹاؤ اور شگون کا سینٹ شروع ہوتا ہے گئیس جہاں ہم دیکھتے ہیں شگون نہ مٹاؤ کے فیس پہ کچھ لگا رہا ہوتا ہے اور مٹاؤ جوڑ جوڑ سے سانسیں لینے لگتا ہے شگون پوری طریقے سے گھبرا جاتا ہے اور وہ اس کے ماس کو نکال دیتا ہے اور مٹاؤ سے پوچھتا ہے کہ کیا تم ٹھیک ہو مٹاؤ کہتا ہے میں ٹھیک ہوں میں جسٹ فیل کر رہا تھا اس سین کو میں اس سین کے اندر گز گیا تھا شگون کہتا ہے اوہ سوری میں نے تمہیں بیچ میں ہی روک دیا مٹاؤ کہتا ہے سوری کس لیے مٹاؤ کہتا ہے کہ تم ڈر گئے تھے اور تم نے اپنی یہ فیلن دکھائی اور یہ بیڈی ایس ام کے صدحان تھے شگون کہتا ہے میں تو ڈر گیا تھا کہ کہیں تم مر نہ جاؤ پھر مٹاؤ نا اپنی لیک کو شگون کی ساتھ رب کرتی ہو یہ کہتا ہے اوہ تم کتنی زیادہ گیوٹ ہو شگون کہتا ہے میں ڈر گیا تھا کہ کہیں پولیس مجھے آرہس نہ کر لے اگر تم مر جاتے تو مٹاؤ کہتا ہے تم سیدھے سیدھے کیوں نہیں بولتے کہ تم میری پرواہ کرتی ہو شگون کہتا ہے تمہاری پرواہ وہ کہتا ہے کہ میں جس کی کیار کرتا ہوں میں کبھی نہیں چاہتا کہ وہ ہٹ ہو مٹاؤ کہتا ہے یہ سب وہ ہے جو میں چاہتا ہوں میں بلکل ٹھیک ہوں اس کے بعد وہ شگون کو کس کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے لیکن اس کے ہاتھ بندی ہوتے ہیں اس لئے وہ کس نہیں کر پاتا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں مٹاؤ نا شگون اور اپنے پیروں کو باندھ رہا ہوتا ہے اس کے بعد شگون اسے دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ تم یہ ہینڈ کفز بھی باندھو اور گئیز اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں مٹاؤ اور شگون کے ہاتھ اور پیر ایک دوسرے سے بن جاتے ہیں اور اس کے بعد ان میں ایک رومانٹک سا سین ہوتا ہے اور گئیز اس کے بعد مٹاؤ شگون کو کس کرنے ہی والا ہوتا ہے لیکن تب ہی نا اسے کھول آ جاتی ہے اس کی موم کی جو مٹاؤ سے کہتی ہیں کہ وہ اس کے کونڈوں میں آنے والی ہیں اور گئیز اس کے بعد شگون کہتا ہے ہمیں روم ساف کر دینا چاہیے لیکن وہ جب ایک دوسرے کے ہاتھ کھولنے کے لیے چاہ بھی ڈونٹی ہیں تو انہیں نہیں ملتی اور گئیز اسی لیے نا وہ صرف ٹاول لپیٹ کے ہی باہر نکل جاتی ہیں تاکہ وہ شوپ پہ جا کے اس کے کھول سکے لیکن شوپ بھی بند ہوتی ہے پھر وہ دوسرے پلیس پہ جانے کے لیے بھاگتے ہیں پر ایک تو انہوں نے اپنے کپڑے نہیں پہنے ہوئے تھے اور انہوں نے کھون نکلنے لگتا ہے اس کے بعد وہ دونوں ہسپٹل میں جاتے ہیں اسی ہسپٹل میں جہاں پہ کینگ کی موم نرس تھی اور وہ نا یہاں پہ ان دونوں کو دیکھ کے کہتی ہیں کہ تم تو بیس سال سے بھی کم کے لگتے ہو اور شگن تو اپنا یہاں پہ فیس شپا کے کھڑا ہوتا ہے کینگ کی موم کہتے ہیں کہ تمہیں پتا ہونا چاہیے ان سب کے لیے تمہاری ایج بیس سال سے زیادہ ہونی چاہیے اور وہ پوچھتی ہیں کہ کیا تم روز گارڈن سکول سے ہو جس کے بعد شگن اپنا فیس دکھاتا ہے اور انہیں نمس دے کرتا ہے کینگ کی موم بہت زیادہ گصہ ہو رہی ہوتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ ابھی تم ینگ ہو اور تم لوگ یہ سب کر رہے ہو اس سے پہلے بھی ایسے بہت سارے کیس آئے تمہیں پتا ہے ہم ڈاکٹرز اور نرس کو کتی ڈیفیکلٹی ہوتی ہے شگن بہانہ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ سب ڈراما کلپ کے لئے تھا جس کے اوپر نار کینگ کی موم کہتی ہے کہ یہ سب کون سے ڈراما کلپ کا تھا مجھے ٹیچر کا نام بتاؤ میں ابھی ان سے پوچھتی ہوں شگن کہتا ہے اس کے سر میں سے خون نکل رہا ہے پہلے اس کی سیچنگ کر دی دیا جس کے بعد وہ کہتی ہیں کہ نہیں پہلے اس کے پیرنٹس کو بتاؤ شگن بہت بہت ریکویسٹ کرتا ہے کہ پلیس مٹاو کو دیکھ لیجے لیکن کینگ کی موم کہتی ہے کہ جب تک کوئی بڑا نہیں آ جاتا یعنی کہ تمہارے پیرنٹس نہیں آ جاتے تب تک وہ کچھ بھی نہیں کرنے والی مٹاو درد کے مارے کہتا ہے کہ اگر آپ ایسی ہی بولتی رہیں گی تو میں ڈیفینیٹلی مر جاؤں گا کینگ کی موم کہتی ہے کہ تمہیں آپریشن کے لئے بیس سال سے زیادہ ہونا چاہیے اور یا تو تمہارے پیرنٹس کو یہاں پہ آنا چاہیے اس کے بعد وہ دونوں سے ان کا فون مانگتی ہیں اور کئی سی سی کے ساتھ ہمارا تھرڈ اپیسوڈ فینش ہو جاتا ہے آئی ہوپ آپ کو ویڈیو چاہ لگا ہو ویڈیو چاہ لگا ہو تو ویڈیو کو لائک ہو چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا